کرونا کے بعد عموماً آئے دن ایسے ویڈیوز آپ کے سامنے ضرور آتے ہیں جنہیں دیکھ کر بلکل سے دل دہل اٹھتا ہے کوئی شخص ڈانس کرتا ہے اور ڈانس کرتے کرتے گرا اور اس کی موت ہوگی تو کسی کی اچانک بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک سے جان چلی گئے جم کرتے وقت کارڈک ارسٹ ہوا اور بندے نے اس دنیا کو الویرہ کہہ دیا ان سڈن ڈیٹھ پر دھیروں سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے امیت اور حسین پچھلے چار سال سے دنیا بھر کے ڈاکٹرز اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ کا پتہ لگانے میں جھٹ گئے ہیں آپ دونوں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حسین اور امیت لیکن اب کارڈیولوجیکل سوسائیٹی آف انڈیا نے اس مسٹری کو سلچا لیا ہے CSI نے لیٹس رپورٹ میں کہا ہے کہ دیش کے 81% لوگوں کا لپڈ پروفائل خراب ہے یعنی ان کا کولیسٹرول بگڑا ہوا ہے جو تیزی سے بڑھتے ہارٹ اٹیک اور برین سٹروک کا کارن بن رہا ہے اس لیے سرکاری ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں لپڈ پروفائل کی گائیڈ لائنز میں بھی بدلاب کیے ہیں نئے پیرامیٹرز میں LDL یعنی بیٹ کولیسٹرول 100MGDL سے کم ہونا چاہیے ہارٹ پیشنٹ شگر بی پی کے مریضوں میں یہ 70 سے کم ہونا ضروری ہے اور جنہیں دل کا دورہ پڑ چکا ہے یا جنہیں کرونک کڈنی ڈیزیز ہے انہیں پچپن سے کم اپنا LDL رکھنا چاہیے وہیں HDL یعنی گوڈ کولیسٹرول اب 50 سے زیادہ ہونا صحت کے لیے مفید ہوگا اور ہاں ٹوٹل کولیسٹرول کا جو لیول ہے وہ 190 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور ان پیرامیٹرز کو فالو کر لیا تو ہارٹ اٹیک کے 50% ماملے خم ہو سکتے ہیں اور انہیں خطروں کو دیکھتے ہوئے تو سٹڈی کہتی ہے کہ پہلا لپڈ پروفائل ٹیسٹ 18 سال کی عمر میں ہی کرا لینا چاہیے اور جو لوگ ہائی بی پی ڈائی بوٹیز ہارٹ ڈیزیز یا کڈنی کی بیماری سے جوج رہے ہیں وہ تو خاص طور پر اپنے لپڈ پروفائل کو باڈر لائن کروس نہ کرنے دیں لیکن جس کا باڈر لائن کروس کر چکا ہے وہ اسے کیسے کنٹرول ملائیں اس کے لئے سوامی رامدیو ہے نا وہ بتائیں گے لیکن LDL اور HDL میں زیادہ اگر آپ الہج رہے تو اس کو آسان لفظوں میں بھی سوامی جی سمجھائیں گے کہ آخر یہ ساری بلائیں کیا ہوتی ہیں اور ان بلاؤں سے کیسے نپٹنا ہے سوامی جی پردام بہت بہت سواگت ہے آپ کا پردام سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا آج تو مقدر گھوم رہا ہے سوامی جی بہت 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 بڑا کلیسٹرول کی شکریہ ہو سب سے نپٹنے کے لئے صبح صبح ایک بار موگری سے نپٹ لو ایک ایک ہاتھ سے گھمالو دونوں ہاتھوں سے گھمالو ایسے دیکھو ایسے 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 اب جو ہے جب آپ آو گے تب میں نے اب ایک آپ کے لئے ایک بڑا سا مقدر تیار کر کے رکھا ہوا راستے میں ہوں سوامی جی بس آنے کو ہوئی ہے پھر دیکھوں گا کہاں بڑھے گا کولیسٹرول اور آم بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں آدھے تو پڑوشی توڑ توڑ کے کھا گئے سوامی جی یہ والا کتنے وزن کا ہے جو ابھی آپ مجھے لگا آم کا وزن پوچھ رہے ہیں ہاں 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 زیادہ نے بس پندرہ کلوں کا ہے تو ایسے جو موگری بھانجیں گے صبح صبح اٹھ کر کے یوگی جوگنگ کریں گے کولیسٹرول اور اس کی کئی شاکھائیں ہار بیماری اور بیماری کا ایک کونبہ کھٹنبہ خاندان ہے ایسے ہی جسے کی کولیسٹرول ٹرگسرائے ایس ڈی آئل ڈی آئل ڈی آئل یہ وہ بہتر ہے کہ اس کے پیارہ بٹر بنا رکھے ہیں صبح صبح اٹھ کر کے یوگی جوگنگ کرو صبح صبح کر کے ڈنڈ بیٹھک لگا ایسے صبح صبح اٹھ کر کے ایسے ایسے ڈنڈ بیٹھک لگاؤ ایسے 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 جو پھر کرس ہے کہنا وہ تو ہماری طرح ایسی بھی کرنا اس میں تھوڑا بیلنس بنانا پڑتا ہے ایسے 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 کرکہ تھوڑا براؤن ہو جاتا ہے گائے کے گھی میں اس کو چیرہ مار کر کے ایسے درگند اس کی تام سکتہ اس کی تیک شرطہ تینوں چیزیں درگند دام سکتہ اور تیک شرطہ تینوں ختم ہو جاتے ہیں اس سے پورا کولیسٹرول کنٹرول اچھا والا کولیسٹرول بڑھ جائے گا یہ پکوان کی طرح کام کرتا ہے بادام اکھروڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے ہاں ویسے بادام اکھروڑ سے صبح صبح خالی بیٹ گائے کا گھی کھانے سے اچھے والا کولیسٹرول بڑھتا ہے تو یہ سوری نمسکار کریں تھوڑا دنڈ بیٹھا کے لگائیں سوامی جی ایک بات بڑی اچھی یہ ہے کہ آپ اتنے آسان شبدوں میں اتنے آسان لفظوں میں سمجھاتے ہیں کہ ہر کوئی سمجھتا ہے چاہے وہ گاؤں کے دور دراز علاقے میں کہیں کوئی بیٹھا ہو یا پھر شہروں میں بہت کوئی پڑھا لکھا آدمی اس سب کے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ سوامی جی کیا بتا رہے ہیں لیکن ابھی ہم لوگوں نے شروعات میں بہت لوگوں کو ٹیکنیکل ٹرم بتا دی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کیا بلائے ہیں LDR اور HDL لپٹ پروفائل پتہ نہیں کیا کیا بہرحال لیکن کورونا کے بعد سوامی جی آئے دن جو بہت ساری تصویریں آ رہی تھیں ہارٹ اٹیک کی خبروں والی ان کا ویگیانکوں نے کافی حد تک جواب کھوج نکالا ہے اور اسی لئے ہم نے بہت سارے ٹیکنیکل ٹرم کا جیوز کیا ہے کارڈیو لوجیکل سوسائیٹی آف انڈیا کی رپورٹ سوامی جی یہ بتا رہی ہے کہ دیش کے 81 فیصد لوگوں کا لپٹ پروفائل جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے یعنی 81 فیصد لوگ ہارٹ اٹیک اور سٹروک کے خطرے کے سائے میں ہیں اور اسے اگر کنٹرول کر لیا گیا تو 50 فیصد تک ہارٹ اٹیک کے معاملوں کو روکا جا سکتا ہے تو سوامی جی آپ ذرا بہ آسان لفظوں میں سمجھائی کہ لپٹ پروفائل کیا ہوتا ہے بھئی اب دیکھو بھائی یوک کی فائل کھولو سارے پروفائل ٹھیک ہو جائے پہلے تو یہ نوٹ کرلو بہت بڑیا نہیں تو لپٹ پروفائل پھر لپٹ پروفائل کا سمجھ ہارٹ سے پھر لیور پروفائل ایسی اوٹی ایسی پیٹی اور پھر جو ہے بلیوری بھی نہ دی پھر کڈنی پروفائل پھر اس میں یوریا اور کریٹین پھر ایسے ہی پورے بلڈ پروفائل الگ الگ اس کے کمپوننٹس ہیں بلڈ کے نا سوکشم گھٹا کے جی جی تو جن کا اثر ہارٹ پر پڑتا ہے بلڈ کے اس کمپوننٹس کو لپٹ پروفائل کہہ دیا جاتا ہے تو آپ نے بتایا 81% لوگوں کا سن رہے ہیں بچوں یہ بچے تو ایڈوانس یو کر رہے ہیں ہمارے جوردار ہیں آپ منڈو کاسن کرو بچوں ہماری بیٹیاں بھی آگئے بہنیں بھی آگئی ہیں اور ادھر ایک بھائی لیٹا پڑا کوئی یہ نہ سوچے کی بھائی اس کو کوئی گڑ بڑی ہو رکھی ہے منڈو کاسن بھی رسان ساتھ کرو اس کو تو ہاٹ کے اوپر اوڑد کے آٹے سے گھیرا سا بنا کر کے اب اس کے اندر دالو بھائی تھوڑا تھوڑا لانا سرو کر دو پھر اور گرم گرم دالنا پہلے گونگونا پھر گرم گرم دالتے ہیں ہاں تھوڑا دار بھاندو نیچے سے اوپر ایسے نیچے سے اوپر تک ایسے ایسے اوپر ایسے اوپر ایسے اوپر پڑتی ہے تو دیکھو جو یہ ہاٹ بستی کروا لیں گے ارجون کی چھال دال چینی پی لیں گے کھالی پیٹ کارڈیو گریٹ کھانے کے بعد ہردی امرت ارجون گھنوٹی لے لیں گے جو کھالی پیٹ یہ لہسون کا پریوک کر لیں گے پیاج کا پریوک کر لیں گے لہسون پیاج حلدی ادرک آولا لہسون پیاج حلدی ادرک آولا یا نیمو ہر سمیت آولا فریش نہیں مرتے نیمو سب ریتوں میں فریش مل جاتا ہے حلدی ادرک آولا یا نیمو لہسون اور پیاج پانچ چیزیں ان میں سے لینے ہیں لہسون پیاج حلدی ادرک آولا یا نیمو ان کو لے کر کے کھوٹ کر کے اس کو رس کو تھوڑا پکا لیا دھیر مند آج پر اور پھر اس میں تھوڑا شاہد ملا کے ایک سمت کھالی پھیٹ کھالو سارا لپروفائیڈ نورمال کبھی بھی ہارٹ اٹیک برین سٹوک نہیں ہوگا صبح اٹھ کر کے ایک بار پسینہ بہا لاؤ دن بیٹھا کے لگا لاؤ دوڑ لگا لاؤ پسینہ بہاو پسینہ ٹپکاو روم روم سی پسینہ نکرنا چاہیے جو دن بیٹھا کے لاؤ دوڑ نہیں لاؤ سکتے وہ پرانایام ہی ایسے جور سے کر لے دیکھو ایسے اب جن کو ہٹ کی پروبلم ہو دھیری کرنے ایک ریدم کے ساتھ ایسے بھسترے کا کپال بھاتی انلوم بیلوم کرنا اور پسینہ ایسے ٹپکنہ چاہیے دیکھو یہ یہ پسینہ ایسے ٹپکے اور جن کا پسینہ ایسے ٹپکے گا نا پورے شریر سے پھر ان کا کولیسٹرول بڑھے گا ہی نہیں کتنا چھوٹا سا اپائے میں نے کہا یوک کی فائل کھولو انڈیا ٹی وی کھولو اور پسینہ بہالو لیکن سوامی جی لوگ پسینے سے لیور پروفائل کڈنی پروفائل بڑھ پروفائل بائی کمیسٹری بائیولوجی ایناٹومی فیجیالوجی سب کچھ ٹھیک ساری کئی کئی پرکار کی لیب ہوتی ہے نا ساری لیب ساری لیبورٹری آپ کے اندر ہے سب وہ سب ٹھیک ہو جائے گی اور سوامی جی لوگ آج کل پسینہ بہانے سے بہت بچنے لگے اور اسی وجہ سے ساری بیماریاں بہت سر اٹھا رہی ہیں بہرحال سوامی جی ہم نے آپ کو بتایا ہے اور درشکوں کو بتایا ہے کہ قریب اسی سے کیاسی فیصد آبادی کا لیپٹ پروفائل خراب ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے سی ایسائی نے نئی گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں اور نئے پارامیٹرز کے مطابق LDL یعنی کی بیڈ کولیسٹرول سو سے کم رہنا چاہیے HDL یعنی گوڈ کولیسٹرول پچاس سے زیادہ ہر حال میں ہو اور ٹوٹل اگر ان ٹوٹیلٹی دیکھیں تو کولیسٹرول ایک سو نبے سے کم نہیں ہونا چاہیے تو سوامی جی LDL HDL آپ نے لیپٹ پروفائل کے بارے میں بتا دی اب ذرا LDL HDL کے بارے میں بتا دی اور ان میں جو کم زیادہ ہو رہا ہے ان کو کیسے منج کرنا ہے یوگ کی پروفائل کو کھلی بھی ہے اب یہ ابھیاد بتا رہے نا یہ اوبیسٹی کو بھی کم کریں گے فلیکسبلیٹی کو اب یوگ کی پروفائل میں ہی یہ پروفائل کیسے اچھی ہوگی اور آپ کی بوڑی کی پروفائل کیسے کیسے اچھی ہوگی آپ کا بوڑی کا پرفورمس کیسے اچھا ہوگا وہ بتا رہے ہیں یہ پانچ ابھیاد ہیں اس سے کولیسٹرول کم ہوگا اس سے SDL LDL VLDL جتنے بھی کولیسٹرول کے کمپوننٹس ہیں یہ لپرفائل کے کمپوننٹس سارے نورمل رہیں گے بیٹھ کر کے دعا بھیاس پھر لیٹ کر کے بتائیں گے یہ ابھیاس کرنے فلیکسبلیٹی بھی اس سے انہینس ہوگی اور ہاں آپ نے 81 پرتیشت لوگوں کو بچایا 50 پرتیشت لوگوں کو پوری ورڈ کے کتنے آدھی آبادی کو قریب 400-500 کروڑ لوگوں کو یہ بڑا بھائی جوڑ دار کر رہا بھائی پتھت پاد آسن بھی کر رہا بھائی آسن بھی کر رہا کیا نام بھائی سامس روہ آ رہے ہیں سامس روہ چلو کرو 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 ہاں کرو کرو تو سنو یہ ابھیاس دو تیسرا یہ ہمارے بالک تو کٹھ لینا ابھیاس ایڈوانسیو کرنا ہے تو پتندری بھی شفت دیا لیکن بالکوں کو دیکھ لینا یہ تین ابھیاس کرنا ہے تو دیکھو ایک خاص بات پچانس پرتشت لوگوں کو دنیا کی آدھی آبادی کو قریب ساڑھے چار سو کروڑوں لوگوں کو برین سٹوک ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے بیماریاں گھات لگائے بیٹھی ہیں کبھی بھی برین سٹوک ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اور جیون کا انت ہو سکتا ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے لوگ جب تک دوسرا مرے کوئی چنطہ نہیں گھر کا مرے تو تھوڑی چنطہ جب تک خود نہ مر جائے تب تک چنطہ ہی نہیں کرتے مرنے کے بعد پتہ ہی نہیں لگتا تو جب تک اپنے سر پر پٹھاکہ نہیں پھوٹتا جب اپنے کبھی کبھی بچ جاتے برین سٹوک ہارٹ اٹیک ہو کے تو بڑا انرث ہو گیا رہا بھائی تو جیدہ تر لوگوں کو تو برین سٹوک ہارٹ اٹیک سے موتی ہو جاتی ہے تو موت من رہا رہی ہے کال صدا اپنے رس ڈولے نہ جانے کب سر چڑھ بولے ہری کا نام جب ہو میرے بھائی نت یوگا بھیا سکھ کرو میرے بھائی نت انڈیا ٹی وی دیکھو میرے بھائی اس میں دن برس مہینہ کیا ہری نام نہیں تو جینا کیا بہت امرت ہے ہری نام جگت میں امرت ہے یوگ جگت میں اسے چھوڑے ویشے ویشے پینا کیا ہری نام نہیں تو جینا کیا تو دیکھو یہ ابھیاز بتا دیے پورا لپل پروفائل نورمل رہے گا اور بلوئن سٹوک آرٹ ریٹیک سے بجھ جائیں گے اور آپ نے تو لپل پروفائل بات کی پورا بلڈ پروفائل ہنڈر پرسنٹ لوگوں کا ہی گھڑ بڑ ہے کسی کا کچھ نہ کچھ اونچا نیچا ہے کسی کو کہہ رہے بھائی جیون میں بڑی اونچ نیچ ہو رہی ہے بڑی اتھال پتھال بڑی ادھیڑ بنو ہو رہی ہے اتھال پتھال مسیحی ہے یوگ کرنو رہے میرے بھائی اب سوامی جی لوگ ناراض نہ ہو جائے اس لئے میں نے یہ نکاح کی بہت سارے لوگوں کا خون جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے خون گندہ ہو رہا ہے لوگ کہیں سے ویراست سنا جوڑ لیں اس لئے میں نے خون والی بات نہیں گئی مجھے پتا ہے کہ کافی کچھ آپ خود ہی کور کر لیتے ہیں اچھا سوامی جی دیکھئے ہائی کولیسٹرول تو آپ کے ہوتے ہوئے قابو ہو جائے گا لیکن ایک جو حالات بے قابو ہو رہے ہیں بارش کی وجہ سے وہ کیسے قابو ہوں گی یہ بڑا سوال ہے تو اس وقت سوامی جی دیش کے کئی حصوں میں بھاری بارش کے بعد ندیاں جو ہیں وہ افان پر ہیں خطرے کی نشان کو پار کر گئی ہیں اور آج بھی مدھ پردیش اتر پردیش سمیت آٹھ راجیوں کے لیے بھاری بارش کا الڑ جاری ہوا ہے دو دن کے بریک کے بعد ممبئی میں ایک بار پھر سے مونسون ایکٹیو ہو گیا ہے رک رک کر ہو رہی بارش سے لوگ کافی پریشان ہو چکے ہیں اور اندھیری سبوے اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پانی بھر چکا ہے جس کے وجہ سے ٹرافک کافی جام جیسے حالات سے لوگ جوج رہے ہیں بارش کے بعد ممبئی کے ویسٹرن ایکسپریس وے کا حال کافی برا ہے بارش کی وجہ سے ٹرافک پر بریکس الگ گیا ہے گاڑیوں کے رفتار تھمسی گئی ہے اور ادھر سوامی جی گجرات کے ولسارڈ میں بھی دو دنوں سے جو بارش ہو رہی تھی اس کے وجہ سے حالات کافی بگڑے ہوئے ہیں سڑکوں پر ہر طرف پانی بھرا ہے ریائشی علاقوں پانی بھر گیا ہے اور لوگوں کے گھروں میں پانی گھز گیا ہے ولسارڈ میں مدون جو ڈیم ہے سوامی جی اس کے دروازے کھولنے پڑے اور اس کی وجہ سے ندی کا جو پانی ہے وہ شہر کے نچلے علاقوں تک پہنچ گیا ہے پانچوے دن بھی وہاں پر بار جیسے حالات ہیں جل بھراف سے لوگ پریشان ہیں سولہ زلوں کی قریب اٹھارہ لاکھ کی آبادی اس وقت جو ہے وہ بار سے ترباہ بھی تھے کانپور میں گنگا ندی جو ہے وہ بھی افان پر ہے جس کی وجہ سے چالیس گاؤں پر خطرہ مندوارا ہے سوامی جی یہ تو جو اپائے اور یوگا بھیاس آپ نے بتائے اس سے اپنے شریر کو کیسے تندرست رکھا جائے بیماریوں سے موکت رکھا جائے ان کے اپائے ہیں لیکن سوامی جی پوری دنیا میں اسی فیصد کشور ایسے ہیں جن کی فیزیکل ایکٹیویٹی نہ کے برابر ہے اور یہی وجہ ہے کہ یوہ وستہ میں آتے آتے وہ ہائی کولسٹرول اور ہارٹ پرابلمز کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو ذرا ان یوہوں کو ان کشوروں کو پاور یوگ کا ایک پاکیج بتا دیجے تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اچھا آپ پاور یوگ کی ڈیمانڈ لے کے آئیں ہیں ٹھیک ہے سوامی جی ایک سیشن پاور یوگ دیکھو یہ وہوں کو چلو آپ کو میرے ساساتھ کرنا پڑے گا خاری پروتن سے بات نہیں بنے پڑے گا آؤ حسین بھائی میدانے جنگ میں یوگ کی جنگ سے پھر زیون کی جنگ لڑسکوں گے یہ ایک پھر یہ دو یہ پاور یوگا ہے یہ آسے آسے یہ تین آسے پھر یہ چار آسے پورا پاور یوگ چل رہا ہے پاورفل بنانا سب کو کم جور تن کم جور من کم جور دن کم جور دماغ کم جور اور تن من کم جور ہو جاتا ہے تو سمجھو وطن کم جور ہو جاتا ہے تو پاوری یوگ ہم کر آرے بھائی لمبے لمبے سپسوں کے ساتھ ایسے یہ ایسے یہ پاوری ہوگا ہے اور یہ تو ہولے ہولے کروایا مجبوتی ہولے ایسے کر لے نا یہ یہ ایسے جوڑ گئے بھائی تو ایک تو دیکھو پاوری یوگ سے پسینہ بہانا ایسے جیسے آج پورے شریر میں ہونے پسینہ بہایا اور پاون مکتاس جو ابھی کر رہے تھے اور منڈوک آسن یوگ مدراشن یہ تو نتی کرنا ہوگا ہے تو آگے سے کسی بھی ایسے جوان بیٹا بیٹی کی موت نہ ہو تو صبح ایک بار یوگ سے پسینہ بہا ہو جیسے سوامی پرکار کے گیمز اچھے ہیں دوڑنا اچھا ہے لیکن یہ یوگ ہو جائے جس میں یوگ ایک سائز ہے ویعیام ہے آسن ہے پرانی ہے دھیان ہے اور یوگ کے ساتھ یوگ یک تاہار ویچار وانی ویبھار میں کہتا ہوں یوگ کرو یوگ کو جیو یوگ میں جیون ہو جائے گا سنسار میں کوئی روک کوئی دکھ کوئی داریدر کوئی رہیراش کنٹھا کوئی جیون میں پرماد کوئی بری چیز باقی نہیں رہے جیون میں یوگ سے اچھا سواستی تو ملے گا ساری اچھا ہی آ جائیں گی اور جیون کی ساری برایاں ہٹ جائیں گی یہ بڑی بات ہے ایک یوگ کی اچھے عادت سے ساری بری عادت بھی چھوٹ جائیں اور آج کل بچوں میں پات ہو لی اور سوامی جی باور یوگ میں کتنی طاقت ہے اس کو تو ہم روزانہ محسوس کرتے ہیں کہ سٹوڈیو میں بھی پسنے آتے ہیں آپ کے ٹپکتے ہیں ہم صرف پوچھتے ہیں کتنا ہی فرق پڑتا ہے اور سوامی جی ہائی کولیسٹرول کا بھی ہم جس کا اثر سیدھے ہارٹ پر پڑتا ہے اور دل تک جو آکسیجن پہنچانے سے ہارٹ ڈیزز ہو جاتی ہے اب آکسیجن نہ پہنچے تو آپ سوچئے کہ آپ کے ہارٹ کے ذریعے کتنی بیماریاں ہو سکتی ہے اور ہارٹ اٹیک کا ڈر بھی بنا رہتا ہے اسے میں کولیسٹرول کو گھٹانے کے ساتھ ہارٹ کو کیسے ہلدی منائے سوامی جی اس کے بھی اپائے آپ بتائیے ہارٹ کے لئے ایک بھو جنگ آسن اور ایک گوم مخ آسن ہارٹ اٹیک سے بہت زیادہ موت ہو رہی ہے اور کرونا کے باد یہ موت کا آنکڑ بہت پڑ گیا ہے سٹریس بھی زیادہ ہی پولیشن زیادہ ہی ہم لوگ اتنے زیادہ آرام طلب ہو گئے ہیں ہم کمپھٹ میں جینے لگ گئے ہیں گھر میں اس میں اس گاڑی میں اس پھر شڑک پر دھوان اور ان سب کے بیچ میں دھوادار بیماریاں بڑھ جی ہارٹ رٹیک ہو رہا ہے ایک اور ایک گمکھانسن جو نہ کر سکے کر سکے تو بہت اچھے بات ہے کتنا اچھا کرتی ہے ایک بار بھائی کئی بار تو اتنی اکاگرطہ اور اتنی گمبیرتہ سے کرتی سمادھی ستھ ہو جاتے شتکا جی پوزا جی جی منعکشی جی امید بھائی سیم تو یوں حسین کرتے جی ابھی ابھی سورگ سے دیویا اوتریت ہوئی اتنی اور پھر آپ کو سب پھوڑو کر اگزامپل دیتے ہیں میں شتکا جی کی طرح پوزا جی 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 منعکشی جی کی طرح میں بھی یوگ کرتی ہوں ایک اپنے اگزامپل سیٹ کر دیا بہنوں کے لیے سوامی جی ہم سب کا برینا شروع کماؤ بلیل کے دورے پر کھانے کے بعد ردی آم ری وہاں سے تمام لوگوں نے آپ کو اپنا پرنام اور سادھو آت بے جا ہے وہ تمام لوگ جو آپ سے یوگ کے کارن جڑے ہوئے ہیں لیکن ملاقات نہیں کر بائیں ان سب کا پرنام میں پہنچا رہی پڑا 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 دیکھو ہارٹ کے لیے تو کارڈیو گری پردی آم ری آرزو 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 کی چھالی لوگ کا جوس پتہ کی پرکرتی والوں کی وات کپ والوں کے لوگ کی سب جی لوگ کا سوپ کتنی اچھی بات ہے اور خالی پر لہسون لہسون کا کپسول بنا دیا لوگ یہ ایک دم ٹرانسپیرینٹ کی کپسول ہے اس کے اندر کولیسٹول بھی نوربال ہارٹ بھی نوربال امیلیٹی بھی اچھی کتنا اچھا ہے اس کو لگ گارلک امیلے نام رکھا چب ری ڈی بیٹ ready to eat کال پرچن بہت خانے میں تو ready eat بڑا خطرناک ہوتا ہے تو یہ گومکھاسن ایسے گومکھاسن ایسے گومکھاسن ایسے اور پھر ہارٹ کے لئے بیسٹ ہے پرانا وہ تو کرنا ہی کرنا ہے جو یوگی یوگی سور نمسکار پاور یوگا نہیں کر پاتے بس تریک آئی کر لیتے لیس اوکسیزن سپلی ہے ہارٹ کے لئے بھی برین کے لئے نروس سسٹم کے لئے یہ شوگر کے لئے لئے امیونیٹی کے لئے اور کینسر کے لئے بہت ضروری ہے اوکسیزن سپلی بس سرکہ اسے کریں اب تو ہوا چل گئی ہے تھوڑی بڑا اچھا لگ رہا ہے دیکھو پیپل کا پیڑ کتنا کچھ 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 کھا گئے اب ہاں ادھر بہنوں کے اوپر اچھا لٹک رہا ہے یہ بھی سوچ رہی ہے کہ جاتے سمیں ساتھ ہی لے کر جائیں گے اے ادھر ہٹ وہاں سے یہ جوردار کر رہے بچے میں نے رہیں یہی شرط ہی ہے کہ محنت کرتے رہی اور ایک صحت مند زندگی جیتے رہی یہ بات ہے اچھا سوامی جی دیکھئے شریر میں اسی فیصد تک کولیسٹرول بنانے کا کام کرتا ہے لیور اور ایسے میں اگر لیور ہی مضبوط نہیں ہے تو باڈی میں کولیسٹرول کا اثر لیور پر ہی کرتی ہے یہ تو سیانٹی پکلی پروون ٹروت ہے اور لیور گر بڑھ ہوگا اور لیور پروفائل اور ایسیوٹ ایسیوٹ بیٹی بھی بھی نا دی لیور پروفائل پھر کیڈنی پروفائل بھی گر بڑھ ہوگا لیور گر بڑھ ہوگا تو ساری سپلائی چین تو وہی سے مینٹین ہوتی ہے نا ید پی سرکولی سسٹم سے پوری شریف تک بلڈ اور پورا پوشن پوشتا لیکن وہ سارا لیور کے جگر کے مادھیم سے پوشتا جگر کمجور ہو جاتا تو پورا شریف پیلا پیلا پڑ جاتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے تو کمجوری کو مٹانے کے لیے کھون کو بڑھانے کے لیے اچھا دو چیز ایک ساتھ میرا ہموگروبیل لگ ساترہ ساترہ رہتا ہے میں نے دیکھا میرے پاس بیس ہموگروبیل لے کے آتے ان کی بستی کرا دیتے سنکرکشان کولین ٹھرپی کرا دیتے فاسٹنگ کرا دیتے عرزور کسال دالچینی گوڈن آرک پلا دیتے جن کا بیس ہکیس بائیس تک پہنچ جاتا ہے کھون وہ باپس چودہ پندرہ تا کھا جاتا یہ بڑی بات ہے بہت لوگوں کی دکھت ہے کھون زیادہ بڑھنا اور پھر پلیٹ لیڈ بہت زیادہ بڑھے کورونا کے بات وہ بھی گوڈ میدان وہی ڈھاک تین پات تو واپس ہمیں جاگروک ہونے کی ضرورت ہے لیویر کو اچھا بنانے کے لیے منڈوک آسن یوگا مدر آسن پوان مکت آسن خالی پیٹ لیو گریٹ کھانے کے بعد لیوامری سرو کلپ کا کارڈا اور سو سو انار گاجر چکندر ہموگلو بین اچھا ہو جائے گا اور جن کا پیٹ لیٹ بھی کم ہے تو الیویر گی لو انار اور پپی تکے پتوں کا رس بکری کا دو جس کو پل دو جائے میری بہن کچھ کہہ رہی تھی سو ایک ریسرچ کا میں ذکر کر لیتی ہوں اس ریسرچ کے مطابق دیش میں ایک تہائی نوکری پیشہ لوگوں کا میٹر بولک سنڈروم کی پریشانی ان لوگوں کو ہے جس سے کیانسر کا جو جو دو گناہ ہو جاتا ہے اور سوامی جی میٹر بیگڑنی کی بڑی وجہ ہائی بی پی شگر موٹاپے کے ساتھ جو کولیسٹرول کا ایمبالنس ہے وہ بی بتائی جاتی ہے تو اب اس سے کیسے بچا جائے کیا سافدھانیا بڑھتی جائیں اور کون کون سے جوگا بھیاس کیے جائیں یوگ کو لائنس سٹائل بنائے ایس یوگا یوگا این ڈی لائی دان دیگیز وی ایڈٹر این یا لائی وی ایوگا انہید روگا اب یوگا اور روگا میں ایک کو چلو یہ انگلیس میں بلیس ہے تو دیکھو یوگ کو یہ دی لائک سکار نہیں بنائیں گے سکتہ مدرہ سکتہ مدرہ سکتہ مدرہ سکتہ مدرہ بھی کرنے بڑا اچھا ہے پھاروڑ بیک آر بینڈنگ اچھا رہتا ہے تو پھر یہ بی پی یہ شوگر یہ تھارائید پھر ایک چین ریاکشن ہے یہ پورا ایک چکر ہے روگ چکر بیماریاں اور بیماریوں کا کٹم کونبہ کھاندان میں نے کئی بار کہا ہے جو یوگ نہیں کرتا چاروں طرف سے بیماریاں بیکٹیرہ وائرس فنگس ادھر ہی دوڑتے ہیں یہ اپنے رہنے کا گھر مل گیا جو یوگ کرتا ہے اس کے بھیتر باہر ایک ایسا اردہ کشتر ہوتا ہے اس سے کئی کوس بیماریاں کئی کوسوں دور رہتی ہیں جیسے ڈلی سے ادھر آتی نہیں بیماریاں ہمارے طرف اس کو پتا ادھر رام دیو بیٹھا ہے جو صبح صبح یوگ کر کے تمہیں ٹھوک دے گا تو آپ کو ڈلی میں بیٹھانا پڑے گا سوامی جی جو یوگ نہیں کرتے ان میں پی پی بڑھ جاتا ہے شوگر بڑھ جاتا ہے کوئی بیکٹیرہ وائرس فنگس گھوز جاتا ہے تو گام بھاسا میرا ہری آدم بولتے بڑھو تو یہ بیماریاں بڑھو بڑھو کر کے بھی تر ڈیرہ جمع لیتی ہیں اور ایسی بڑھتی ہیں پھر پورا اُتھر پُتھر مچا لیتی ہیں تو ایک ایک آسن ایک ایک دو دو منٹ آسی کرتا ہے یوگ ہمارا لائف سٹائل بن جائے تو لائف سٹائل موڈیفکیشن اور میں تو چیز میں تو پورا کرانتی کا پکشدھر ہوں یوگ کے کرانتی لیاو اپنے جیوان میں تب ہی آپ کو شانتی ملے گی نہیں تو یہ بیماریاں جیلے نہیں دیں گی اور بچوں کو جوانوں کو تو جو سی ایڈوانس یوگ کر رہے ہیں ہمارے وشیوی دیالے کے بالک ہاں پتندر وشیوی دیالے میں یوگ میں بی ایم میں بی ایسی ایم ایسی پی ایس ڈی اور یاکن ساستر دنشن ساستر میں تو پورا نشل کسی اکشام دیتے ہیں اور پچاس زار سے لاکھ روپے کی جوگ کی گارنٹی کے ساتھ آج کل تو آئی ایم میں آئی ایم میں آئی ایٹی میں اس میں بھی پڑھ کر کے پچیس پرتیشت لوگ جوگ لے سیں تو بھائی آو یوگ کو اپناو اور یوگ ویدیا میں شکشہ دکشہ پا کرکی سارے جگ میں یوگ کو فیلاو یہ بہت جوردار ہے جوانوں کو تو سیرشاسن بھی کرنا چاہیے سیرشاسن سروانگاسن اور جو اتنا نہ کر پائیں تو پھر وہ اپنا سوکشم یایم ہی کر لے اب جو ہے یہ بچے تو تری بکرم آسن کرتے ہیں دھجاسن کرتے ہیں نٹراج آسن کرتے ہیں یہ کٹھن کٹھن آسن کر لے تو ایسے کر سکیں یہ ہماری بھینے بھی لگی پڑی ہیں اور اب تو مسکر آ رہی ہیں یہ ہمارے بابا جی بھی سیرشاسن کر رہے ہیں کتنے سال کیا ہو گئے بابا 68 کے پھر سے کرنا کہاں جوردار کب سے کر رہے ہو یہ دس سال سے ہم کو پھولو کر رہے ہیں یہ بچ پرمی ہم کو مل جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ تو سو سال تک پھر ارے راب 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 دوسری بار تو یہ گدہ ہل رہا ہے نا درہ آپ ادھر آؤ میرے پاس آؤ یہاں ادھر کرو آرام آرام سے یہاں ہے 68 میں کیا نام ہے لیکھ راہ لیکھ راہ آرام سے کرنا تو دیکھو اب 68 والے بھی سیرشاسن کرنے لگ گئے 69 69 کیا بات ہے بھبراو مات یہ در گئے نہیں کیا بات ہے بیٹھا 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 تو پہلے پورا کر رہے تھے چھوڑا کافی دیر سے کر رہے تھے کارو 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 ارے نہیں نہیں چھوڑ چھاٹ لگ نہیں لگی جو ساگے نہیں لگا انو لو می لو ایک آن کر چھت ہو کر کے کرنا چھوڑا ایک دم جیسے بچے کر رہے ہیں لیکن اب پورا تھر لیا بھائی بہت چاندہ جوردار تالے بجا دو بھائی بہت چاندہ بس 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 بہت چاندہ بھلا کانچیس ہو گئے تھے تھی کارو دو گئے انو لو می لو تو ایک کانچیس ہو جاتے ہیں بڑے بڑے ہو جاتے ہیں جی بلکل ہمارے سامنے تو کئی بار ایسے ہی لوگ تھے اجت میں بھی کئی بار آدھر میں سوامی جی وہ تھوڑا کانچیس ہو گئے تھے لیکن گھبراتے گھبراتے انہوں نے بہرحال شیف شاسن کر لیا لیکن اس وقت امریکہ کے سرکشہ ایجنسیا بہت گھبرائی ہوئی ہیں اور وجہ یہ ہے کہ وہاں پر پور وراشپتی ڈونال ٹرمپ پر جان لے وہا حملہ ہو گیا اور اس حملے کے بعد ہمارے پردان منتری نریند موڈی نے پور وراشپتی ڈونال ٹرمپ پر ہوئی فائرنگ کی کڑی دندہ کی ہے ان کے جل سوست ہونے کی کامنا بھی کی ہے آپ کو بتا دے کہ پینسلوینیا میں ڈونال ٹرمپ ایک چناوی سبا کو سمبودت کر رہے تھے اور اس سے دوران ان پر فائرنگ ہو گئی ایک گولی ٹرمپ کے کان کو بلکل چھوٹی بھی نکل گئی اس حملے کے بعد سرکشہ کرمیوں نے ٹرمپ کو وہاں سے سرکشت باہر نکال لیا اور جو حملہ ور تھا اس کو بھی مار گرایا گیا ہے اور اس حملے کو لے کر کے راشپتی جو بائیڈن نے بھی اس حملے کی کڑی نندہ کی اور پردان منتری نریند موڈی نے بھی اس حملے کی کڑی نندہ کرتے ہوئے ڈونال ٹرمپ کے جل صحت مند ہونے کی کامنا کی ہے حالانکہ ان کے لئے کام کرنے والے ایجنسی نے صاف کیا ہے کہ ڈونال ٹرمپ پوری طرح سے سرکشت ہے بلکہ ہلکا سا چھوٹا سا ایک زخم ان کے کام کے پاس ضرور ہوا ہے تو جان لیوہ حملے کے بعد ڈونال ٹرمپ کا پہلا رییکشن بھی آ گیا ہے ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ حیران ہے کہ ان کے دیش میں بھی اس طرح کی گھٹنا ہو سکتی ہے پور راشپتی پر کوئی فائرنگ کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ایک گولی ان کے کان کو چیرتی میں نکلی ہے لیکن وہ خوش خسمت رہے کہ گولی ان کا زیادہ نقصان نہیں کر سکی ہے ٹرمپ نے سیکرٹ سرویس سنائپر ٹیم کو پرنت جوابی کاروائی کے لیے دھرنواد دیا شاہ باشی بھی دی ساتھی جوابی کاروائی میں ایک شخص کی موت ہوئی ہے اس کو لے کر دکھ بھی جدا ہے سیکرٹ سرویس کی جوابی کاروائی میں حملہ ور کے ساتھ ایک اور شخص کی جان گئی ہے حملے کے بعد پریسیڈنٹ بائیڈن نے بھی ٹرمپ سے فون پر بات کی اوپ راشپتی کاملہ ہیریس نے بھی اس حملے کی نندہ کی اور ہمارے پردان منصوری نریند موڈی کی طرف سے بھی اس حملے کی کڑی نندہ کی گئی ہے اور انہوں نے رکھا ہے کہ دوست ٹرمپ پر اس طرح کا حملہ ہوا ہے میں اس کی کڑی نندہ کرتا ہوں اور ان کے صحت مند ہونے کی کاملہ کرتا ہوں تو یہ بڑی خبر ہے اس وقت کی پینسلوینیا میں ایک سبھا کے دوران پورو راشپتی ہیں ڈانال ٹرمپ اور ان کے پاس بھاری سرکشہ عملہ ہوتا ہے ایک اچھا خاصا سرکشہ گھیرا سیکرٹ سرویس کے جوان تینات ہوتے ہیں اور اس بیچ ان پر یہ حملہ ہو جانا جو سرکشہ ایجنسیوں کی ساکھ اس پر ایک بڑا سا سوالیاں نشان بھی لگاتی ہے دنیا بھر میں امریکہ کی اپنی ایک ساکھ ہے ایک وشوے شکتی ایک دنیا کی مہا شکتی کے طور پر پہچانا جاتا اور اسی لئے شاید ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ حیران ہے کہ ان کے دیش میں بھی اس طرح کی گھٹنا ہو سکتی ہے حالت کہ اب سرکشہ ایجنسیوں کے لئے یہ بڑا چیلنج ہے کہ اس حملے کے پیچھے کون ہے آخر حملہور کس کے کہنے پر وہاں پہنچا تھا اور کس کے کہنے پر اس نے اس واردات کو انجام دیا یہ جاننا بھی ایجنسیوں کے لئے ایک بڑا چیلنج ہوتا سوامی جی اب اگلا وشے آپ کے حوالے کرتا ہوں کولسٹرول کے بڑھنے کے پیچھے کی ایک بڑی وجہ ہے نا سوامی جی وہ خراب لائف سٹائل بھی ہے تو آخر لوگ اپنی لائف سٹائل میں بدلاؤ کیسے لائیں ان کی زندگی کچھ ایسی ہو چکی ہے دیر رات تک جاگ رہے ہیں صبح بہت دیر تک سو رہے ہیں جب کبھی بات بڑھ جائے تو آؤلہ بند کر دیتا ہوں جب کبھی پت بڑھ جائے تو پھر گلوئی بھی تھوڑا کم کر دیتا ہوں ایلیویرا صدا بھار ہے گرمی میں تھنڈے پانی میں سردی میں گرم پانی میں چبر دست ہے پھر میں صبح صبح کیبل ڈرائی فروٹس تھوڑے دو دو ایسی منقہ خجور انجیرہ دیں دو دو تھوڑا سا انار بس اور دو بار کھانا کھاتا ہوں ویسے تو ایک بار کھانا بھی کہاں کھاتا ہوں ہاں ایک عام کھانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں اب جیسے میں نے ایک مہنے سے ان کھایا ہی نہیں تو عام کتنا ہی کھالو بجن بڑھتا ہی نہیں میں نے گھی بند دودھ بند دہی بند عنار بند عام سوامی جی چوس کے کھانا ہے کی کٹ کے کھانا ہے عام کھالو کتر ہے کھالو ایک کلو کھالو بہت چلن میں ہے سوامی جی سوال ارے مہراز دا پوچ گیا تو بھائی یدی آپ پردان منتری ہے تو آپ کٹ کر کے کھاؤ اور بھائی ہماری طرح سے دیشی ہے تو چوس کے کھاؤ فکیر ہیں تو چوس کے کھاؤ اور وزیر ہیں وزیر آلم ہیں تو کٹ کے کھاؤ کہیں اس میں کوئی کیڑے کھاڑے نہ ہو ہم تو بھائی سے پتہ کر لیتے تو سوامی جی عام کی اوپر نربھر کرتا ہے اس کو چوس کے کھانا ہے کی کٹ کے کھانا ہے عام جو ہے یہ بات جوردار کہی یہ فکیر وزیر سے اوپر کی بات کہہ دی دیشی عام ہے تو چوس کے کھایا جائے گا اور جو ہے آپ دسیری کھا رہے ہو لنگڑا کھا رہے ہو چوسا کھا رہے ہو اورے بابا اڈھا اڈھا کیا بات طاقت پوری آ جائے لگتا ہے آم کھاتے اور پتنجلی کا چون پراس کھاتے اب تو آپ بالک جیسے ہو گیا لوگ کیا بات ہے بالک پراس یہ تو الگ ہی کہانی بتا دی یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا یہ نیا دنڈ بنا دیا انہوں نے ایسے ٹبے مار رہا جیسے نیچے سپرینگ لگا رکھی ہو چلو جاؤ آپ کو اینام دی دیا باال پراس بچے ہو گیا اور چوٹی بھی بڑی موٹی سی ہے ایسے بڑی سی چوٹی ہے چلو جاؤ پہلے چوٹی رکھا کرتے تھے جنیو رکھا کرتے آج کل چھوٹ گئی سوامی جی آپ اسکر پر دیکھ پا رہے ہوں گے جوزکا اور امیدی بہت چاندار کر رہے ہیں تو دیکھو میرے بھائی آپ بھی اوپر نیچے کرو میں آپ کے پاس آکے سوامی جی آپ کے ساتھ سوالے سی اوپر نیچے کریں گے یہ تو جھولا بنا دیا سوامی جی یہ بچے دیکھو تولہ آسان کتنا بڑیا کر رہے ہیں ایسی تولہ آسان یہ تولہ آسان تو بڑا جوردار ہے اس میں بڑی تاکت لگتی ہے اس کو کرنے بھی بیلنس بگڑتا لیکن بڑے جانڈار بچے ہیں کیا بات ہے اور یوں ہی ہستے کھیلتے یوگا بھیاس کو زندگی میں شامل کریں اور ہستے خوش رہتے ہوئے زندگی گزاریے صحت مند زندگی گزاریے سوامی جی کولیسٹرول بڑھنے کی ایک بڑی وجہ سٹریس بھی ہے بہت سارا لوگ سٹریس کا بورہ لادے ہوئے اپنے سر کے اوپر ٹہل رہے ہیں تو یوگا بھیاس کے بعد اب ذرا پرانہ یام کے ساتھ ساتھ بتائیے کہ یہ جو سٹریس والا بوجہ ہے یہ کیسے اتارا جائے آپ کو ایک پریے شبد ہے نربھا نربھے ابھے آج کل سنسد میں بھی ابھے مدرہ کی چلچہ کر رہے ہیں پتھپکش کے لوگ ہاں وہ شرمت بھگوط گیتہ کی سلوپ بھول گئے تھے وہ آپ ان کو بھیج دینا لکھ کر کے نا راحل گاندی جی کو ابھے مصبت و سنسد دیر جیان یوگا ویوستیتی دانم دمستی اجس ساتھ ابھے رہو اور پرتفکش بھی سب ابھے رہو کوئی کسی کو نہ کوئی ڈر رہا ہے نہ کوئی ڈر آ رہا ہے یہ تو کھند راجنیتی کی باتیں ہیں کہاں اب لوگ تنطر سے دیش چل رہا ہے اب یہاں دو طرح کا لوگ تنطر ہے ایک سمیدھانک لوگ تنتر راجنیتک لوگ تنتر ایک آجھاتوک وائچارک سانسکرتک لوگ تنتر ہے اپنے دیش میں تو تو وائچارک لوگ تنتر بھی ہے راجنیتک سانسکرتک سمیدھانک لوگ تنتر ہے بھائی نربار رہو نربھے رہو ابھے رہو انوڑوم ملوم کرو برامری او مدگیت سواسوں پر درشت آجد درشت آجد درشماتر شتر پردیان پشیات درشت آجد دوح م reclaim درشت آجد دوح پرتک سان دہا او نمم عارض موسیقی سوامی جی آپ کے پیچھے کی جو ہریالی ہے وہ مجھے یاد دلاری کی ہم نے ایک نئے مشن کی شروعات کی ہے ایک پودھا صحت کنا ہاں ناو بھئی پودھا ناو آج کا پودھا بہت ضروری ہے تو آج سوامی جی کون سا پودھا لگنے والا ہے جو بالکنی میں اور جو گھروں میں بھی لگایا جا سکتا ہے دیکھو یہ نا اس کو دو طرح کا یہ ناگ پھنی کا پودھا ہوتا ہے ناگ جیسے اس کا پھن ہے اور یہ پودھے میں سے پودھا نکلتا ہے دیکھو یہ ادھر ایک پودھا تھا جیسے الی بیرہ میں نکلتا ہے اس کی جڑ سے دوسرا نکل گیا تو یہ ناگ پھنی کا پودھا یہ گھر کی پولیشن کو بھی دور کرتا ہے اور کال سرپ دوش اس سے بڑی پڑیت ہیں لوگ اور اس سے پھر ادھر ادھر باباؤں کی چکر میں آتے ہیں کوئی دھول دھکڑ میں پھستے ہیں کوئی اندویشواس میں پھستے ہیں تو اپنے گھر میں ناگ پھنی کا پودھا لگاؤ کال سرپ دوست دور ہو جائے گا ساری گھر کے نیگٹیو انڈرڈی واستو دوست رہ دوست یہ سارے ہاں گن ہے اس کے گھر میں کوئی ریڈیشن کو دوس پر بھاو نہیں ہوگا اور پولیشن کو کھیس لیتا ہے یہ ناگ پھنی اور ایلویرہ ایسے یہ پولیشن کو کھیس لیتے ہیں اور جو ہے یہ کینسر سے ٹی بی سے آسما اور تمام طرح کے بیکٹیری واریال فنگل انفیکشن سے بچاتے ہیں لگانے سے اس کا رسمت پینا یہ دوسرا ناگ پھنی یہ کیکٹس میں بھی آتا ہے یہ بھی ناگ پھنی ہے تو یہ دو طرح کے ناگ پھنی ہے ابھی میں پھول والے بھی کیکٹس کل دکھانے والا ہوں یہ دونوں سوامی جی انڈور پلانٹ بھی ایک ہے کیکٹس کو تو کوٹ کر کے اس کا رس یہ دیت ہاں یہ انڈور پلانٹ ہے اس کو گھر کے اندر رکھ سکتے ہیں بسے تو جاں کھڑکیاں کھلی ہو تو کوئی بھی پودھا گلوی تلسی کوئی بھی گھر کے اندر رکھ سکتے ہیں تھوڑا بہت پرکاس چلا جاتا ہے اسی سے گزارہ ہو جاتا ہے یہ تو بالکونی میں لگا لیں اور گھر کے اندر بھی اس کو لگا لیں تو یہ آج کا ہمارا ایک پودھا صحت کے نام ہے اور اس کو گھر میں لگائیں اچھی صحت پائیں گرہ دوست واسط و دوست مٹائیں ریڈیشن سے اپنے آپ کو بچائیں ٹی بی کینسر سے اپنے آپ کو بچائیں اور گھر میں پودھے بھی لگائیں اور پرنائیم بھی کریں ایسے نہیں کہ پودھے پودھے لگا لیے اور ان سے نکرنی والی سکارہ آتما کو پورجا کو پڑوسی کھیج رہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں سارے پودھے لگا لیے اور پڑوسی پرنائیم کر کے اس کا علاوہ لے رہے ہیں چلی سوامی جی ایک مشن اور صحت کے نام ہم نے شروع کر رکھا ہے وہ ہے صحت کو لے کر کے بہت سارے جو دعوے سوشل میڈیا پر کیے جاتے ہیں اس کا فیکٹ چیک کرنے کا تو جو آج ہم نے سوشل میڈیا سے دعویٰ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دعویٰ سوامی جی یہ کیا جا رہا ہے کہ پالک مشروم اور چائے دوبارہ گرم کر کے استعمال کی جا سکتی کیا واقعی ان چیزوں کو گرم کر کے دوبارہ استعمال کرنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے سوامی جی چائے کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے بڑے بزرگوں سے کہ دوبارہ گرم کر سہر ہو جاتی ہے نہیں دیکھو اس کی کوالیٹی ڈاؤن چلی جاتی ہے جہر تو نہیں ہوتی چائے آپ دوبارہ گرم کر ایک چائے والے سے میں نے پوچھا تیری چائے کب سے بن رہی ہے بولے جی اکھنڈ بن رہی ہے دس سال سے بولے جو پہلے دن کی چائے بچ جاتی ہے ایسے دال والی سبجے والے بھی کرتے ہیں پہلے دن کی دال بچ جاتے ہیں اگلے دن دھاپاوڑے اسی کو گرم کر دیتے ہیں اس میں وہ جو ٹیسٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور بار بار چائے کو پکانے سے وہ ایسیڈک ہو جاتی ہے ہمیں الکلائن چیزیں لینی چاہیے تو پالک ہے مشروع ہے چائے ہے یہ ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں جہر نہیں ہوتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ پالک ہے مشروع ہے اس کو تو آپ فریز میں بھی رکھ سکتے ہو یہ گرمی کی بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے 45-45 ڈیگری ٹیمپریچر ہے باقی سردی میں تو آپ اس کو باہر رکھ کر کے ایسے ہی کھا سکتے ہو اس میں تو جو سادھان جو اس کے اندر وہ پیدا ہوتے ہیں بیکٹیریہ جیسے دہی میں پیدا ہوتے وہ ہیلڈی بیکٹیریہ ہوتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے تو مشروع جو ہے اور پالک یہ بہت زیادہ گرمی کو چھوڑ کر کے بینا گرم کر کے ان کو کھا لے اور چائے کو جو ہے کوفی کو جب تھنڈے ہو جائے تو کولڈ کوفی پیتے ہیں تو کولڈ چائے بھی پیلے اس کو ڈیگریڈ کر رہی ہے کہ کیا ضرورت ہے تیل کو جیسے بار بار کرم کرتے ہیں تو ڈیگریڈ ہوتا ہے ایسے چائے بھی ڈیگریڈ ہوتی ہے جہر نہیں بنتی ہے یہ فیکٹ چاک ہے میرا خیال ہے سوامی جی ہمارے بڑے بزرگوں نے شاید زہر لفظ اس لئے استعمال کیا ہوگا کہ لوگ اس سے دور رہیں دوبارہ گرم کر کے اس کو استعمال نہ کریں مطلب یہ کی دعویٰ غلط ہے کہ دوبارہ گرم کر کے استعمال کرنے سے کوئی دقیت نہیں ہوتی سوامی جی اب آپ سے اجازت لینے کا وقت ہو گیا ہے پرنام سوامی جی پرنام بہت 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 بڑا